فلسطین میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے بدترین بمباری کے بعد انسان بہران ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جہاں آپ صرف تین دن کا اندھن باقی رہ گیا ہے اور حال ہی میں پہنچنے والے امداد کے سترہ ٹرکوں میں بھی اندھن موجود نہیں ہے فلسطینی پناکزینوں کے لئے اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ میں تین دن کے اندر اندھن ختم ہو جائے گا اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا ہے کہ کوئی اندھن نہ ہونے سے غزہ کے بچوں خواتین اور لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا انہوں نے تمام فریکین اور اثر و رسوخ رکھنے والوں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر فلسطینی علاقوں تک اندھن کی سکلائے کی اجازت دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس اندھن کا سختی قصہ صرف ممکنہ انسانی بہران سے نمٹنے کے لئے استعمال کیا جائے ادھر خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق لگاتار دوسرے دن سامان سے لدے ٹرک مصر سے رفا کے راستے غزہ کی پٹی میں داخل ہو گئے ہیں اور اس مرتبہ سترہ ٹرک جنگ زدہ علاقے میں داخل ہوئے ہیں گزشتہ روز بھی خوراک ادویہ اور اندھن سے لدے بیس ٹرک غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے تھے تاہم اسی ایجنسی کے سربراہ تھامس وائٹ نے اپنے طاغہ ترین بیان میں انکشاف کیا ہے کہ سامان سے لدے ان سترہ ٹرکوں میں سب سے اہم چیز اندھن موجود نہیں ہے انہوں نے الجزیرہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ ہمارے لئے اس وقت سب سے اہم اندھن ہیں خوراک اور ادویہ سمیت جو چیزیں یہاں پہنچی ہیں وہ یقیناً اہم ہیں لیکن ان میں اندھن شامل نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ اندھن پینے کے قابل پانی کی فراہمی کے لئے ڈی سیلینیشن پلانٹس چلا تھا ہے بیکریوں سے کھانے کی فراہمی میں مدد کرتا ہے حسبتال چلانے میں مددگار ہوتا ہے اور ہماری کاروں اور جنریٹرز کو اندھن فراہم کرتا ہے اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں ضروریات کو پورا کرنے کے لئے روزانہ سامان و اندھن سے لدے کم از کم سو اٹرکوں کی ضرورت ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح قطر نے بھی امدادی سامان پر مشتمل دو جہاز غزہ کی پٹی کی جانب روانہ کر دیا ہیں قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق ان دو جہازوں میں ستاسی ٹرن خوراک اور عدویہ شامل ہیں اور یہ قطر سے مصر کے شہر الارش روانہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ امداد اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسان بہران سے نمٹنے کے لئے قطر کی جانب سے فلسطینی عوام کے لئے بھیجی گئی ہیں دارت خارجہ سے جاری بیان میں فوری سیز فائر کے ساتھ لڑائی کا جلد از جلد خاتمہ یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا مشرق وستہ کے لئے چین کے نماندے سائی چین نے عرب لیگ کے سربراہ احمد ابو غیس سے ملاقات کے دوران کہا کہ چین کا ماننا ہے کہ طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں ہے اور تشدد کا جواب تشدد سے دینے سے صرف انتقام جنم لے گا دنیا بھر میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوہ پوپ فرنسس نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چاری تنازی اور تشدد کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے